ہلو دوستو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کالے بال سب کو پسند ہے اور بال صندر بنانے کے لیے اکثر لوگ بہت سے طریقے استعمال کرتے ہیں جی ہاں دوستو لوگ بیوٹی پورٹس استعمال کرتے ہیں بالوں میں کلر لگاتے ہیں جل لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دوستو ایک کئی طرح کے چیزے لگاتے ہیں لیکن اسے نقصان ہوتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ آج کل کے جتے بھی نوجوان ہیں ان کے بالوں کے پرابلم بہت زیادہ ہو چکی ہے ایسے میں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں سفید بالوں کو چھٹکارا پانا تو دوستو آپ کچھ احسان سے اس کے استعمال کر سکتے ہیں جس کی مدد سے آپ ان بالوں کی سفید بالوں کے سمجھے سے چھٹکارا پاسکتے ہیں لیکن دوستو سب سے پہلی بات کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بال سفید ہوتے کیوں ہیں دوستو پہلی بات بال سفید ہونے کے پیچھے کچھ کارن ہوتے ہیں جیسے زیادہ مال سکتہ ناؤ لینا کھانے پینے کی غلط عادتیں شریر میں پروٹین کی کمی ہونا بالوں کی صحیح دیکھ بال نہ کرنا ڈائی یا پھر ہیر کلر کا بہت زیادہ استعمال کرنا کسی بھی چیز کی دوستو اتی اکسان دیتی ہے آپ جانتے ہیں دوستو آکر ہم کیا کریں جس کی مدد سے ہمارے ان سفید بالوں کی سمجھے سے ہمیں چھوٹکارہ مل سکے دوستو پہلی بات سفید بالوں کو کالا بنانے کے لیے آپ بینہ کلر کے وائٹ ہیڈز جو بھی ہیں ان میں آپ مہنڈی کا استعمال کریں جی ہاں دوستو مہنڈی ایک ایسی نیچرل چیز ہے جو آپ کے بالوں کو نیچرلی ملائم بناتے ہیں اور ان کو کالا بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک لوہی کی کٹھائی لیں اور رات میں اس میں مہنڈی چائے پتی کا پانی گھول کر اس کا اچھے سے رکھ دیجئے اگلی صبح آپ کو دو تین گھنٹے کے لیے بالوں پر اسے اچھے سے لگائیں اور چھوڑ دیجئے اور پھر دھولیجئے مہنڈی لگانے سے اگلے دن آپ کے بالوں کا کو آپ شیمپو کریں اور مہنڈی کے اپائے سے آپ کے بال کالے اور سندر ہو جائیں گے اگلی بات دوستو کچھا پپیتہ لیں اور اسے پیچ کر پیسٹ بنائیں اب اسے ہفتے میں دو سے تین بار لگائیں اپنے بالوں میں 10 سے 15 میٹ تک یہ پیسٹ لگا رہنے دیجئے اور پھر دھولیجئے اس اپائے سے بال جھڑنے بلکل بند ہو جائیں گے اور بالوں میں جتنی بھی ڈینڈرف ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سفید بال آپ کے جو بھی سمسیہ ہے وہ بلکل سماپت ہو جائے گی دوستو سفید بالوں کے سمسیہ کے لیے پیاج بھی ایک بہت لاپکاری سلوشن ہے آپ ایک پیاج لے لیجئے اور اسے پیسٹ کر اس کا پیسٹ بنا لیں نہانے سے پندہ سے 20 منٹ پہلے اس پیسٹ کو بالوں میں اچھے سے لگائیں پھر پانی سے دھو دیجئے اس اپائے کو اگر آپ روزانہ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے بال کالے ہو جائیں گے اور آپ کے سفید بالوں کے سمسیہ سول ہو جائے گی دوستو اگر آپ کی عمر کم ہے اور ایسے میں اگر آپ کے بال سفید ہونے لگے ہیں تو آپ ایک گرام کالی میرچ اور تھوڑی دہی ملا کر اپنے بالوں میں لگائیں جی ہاں ایسا کرنے سے آپ کے بال سفید جو سمسیہ ہے وہ بلکل سمات ہو جائے گی اور آپ کے بال دھیرے دھیرے کالے ہونے لگیں گے دوستو سفید بال کو روکنے کے لیے آپ ادھرک کو قدو کس کر کے اس میں شہد ملائیں اور اسے بابوں میں لگائیں ایسا کرنے سے آپ کے بال جو بھی سفید ہیں وہ بلکل بند ہو جائیں گے اور آپ کے بال کالے ہوں گے جی ہاں اور ایک ایک آخری بات جو کمال کا نسکہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالوں جو سفید بال ہیں ان کے اوپر آپ دوستو شکاکائی اور سوکھا آملہ پیس کر رات کو اسے پانی کے بھگو دیجئے اور اگلی صبح اس مشرن کو آپ کسی ساف کپڑے میں مسلیں اور چھان دیجئے اب اس پانی کو آپ کو بالوں کی جگہ تک اچھے سے مساج کرنے ہیں اور قریب آدھے گھنٹے بعد اپنے بالوں کو دھولینا ہے دوستو ایسا کرنے سے آپ کے جتنے بھی سفید سفید بالے کے سمجھ سے وہ بلکو سول ہو جائے گی اور آپ کے بال کالے ہو جائیں گے دوستو جو میں نے اس کے بتائیں یہ سبھی ایک دم نیچرل ہیں اور اس کی مدد سے آپ اپنے بالوں کو نیچرل طورس کالا کر سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو میں آپ جو میں نے اس کے بتائیں ان کو فالو کریں گے اور اپنے سفید بالوں کے سمجھ سے چھٹکا رہا پائیں گے دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لائک ہو تو پریسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی